ہائے ویور اگر آپ بھی کرمی سے پریشان ہے تو ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے جب ہم ہیں تو کیا گم ہے آج ہم بنا رہے ہیں آلو بخارے کا شربت بزدار کیسے بنے کا مکمل سمجھاؤں گا ویڈیو پوری دیکھنا اوکے دوستو سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے ہم گڑ کے رموف کر لیں گے کیونکہ بعد میں ہم چھانیں گے نہیں ایسے ہی پی لینا ہے کیونکہ اس کے جو مین چیز ہے وہ تو ضائع کر دیتے ہیں چھان کے ہم چھانیں گے نہیں اس کو ایسے ہی گڑ کے رموف کر کے اس کے اندر ہم بلیک سالٹ ایک ٹی سپون ایڈ کریں گے اور چھے ٹی سپون اس میں شگر ایڈ کریں گے شگر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں برف ایڈ کریں گے بہت پیاری سی جبھائی ہمارے چینل پر نہیں ہے چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھ میں بہلے ایک ان کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اس میں ہم نے ڈیڑ گلاس تھنڈے پانی کا ایڈ کر دیا تھنڈے پانی کا ایڈ کرنے کے بعد ہم گرینڈر کو آن کر دیں گے اور ٹھیک اچھے طریقے سے تین سے چار منٹ ہم گرینڈ کرتے رہیں گے جب تک یہ اچھے طریقے سے گرینڈ ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے چھاننا نہیں ہے اچھا اس کی ایک اور ریسپی ہے جو آلو بخارے کو بوائل کر کے بنائی جاتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہے ایسے آپ نے گرینڈ کر لینا ہے اور اس کو آپ نے بعد میں چھاننا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ایڈ کرنا اور چیزیں اور ایسے آپ نے ڈال کے پی لینا ہے بہت پیارا سا ریسپی تیار ہوتی ہے اور وہ بھی دو منٹ کے اندر ٹھیک ہے آپ مکمل ویڈیو دیکھیں دو منٹ کے اندر یہ تیار ہو جاتی ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا سا لگ رہا ہے اس کو ہم تھوڑی سی گارنش کریں گے اس کے اوپر ہم لگائیں گے آلو بخارہ ٹھیک ہے آلو بخارے سے تھوڑی سی اور اس میں چار چاند لگ جائیں گے یہ دیکھیں بس اس میں آلو بخارے میں ٹک لگائیں اور گلاسوں پر لگا دیں یہ بہت پیارا سا ہو جائے گا اور مہمان بہت خوش ہو جائیں گے یہ دیکھیں ہمارا علو بخارے کا جو شربت ہے وہ تیار ہو چکا ہے بہت پیارا سا دوستو دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ